السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اور خیت سریعہ سے ہوں گے تو دوستو آج سے تقریباً دو دن پہلے ہم ایک بھائی کے گھر گئے تھے پیرٹ کے بیبیز لینے اس دن کچھ ایشیوز کی وجہ سے نہ میں آپ لوگوں کو بیبیز دکھا پایا نہ خود دیکھ سکا اور نہ ہی لے پایا لیکن آج ہم دوبارہ سے جا رہے ہیں بھائی کے گھر پیرٹ کے بیبیز اگر پساند آیا تو ہم لے لیں گے اگر کوئی دیکھنے میں کوئی اچھا لگا تو ہم لازم سے لے لے گئے اور آپ لوگوں کو بھی دکھانے جا رہے ہیں خود بھی دیکھنے جا رہے ہیں اس وجہ سے میں نے اپنے ماسٹر گیج کے بھی سب پرندوں کو جلدی جلدی سے دانہ پانی دے دیا ہے اپنی بچوں والی ریبیٹس کو بھی چارہ ڈال دیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اپنے بولے ریبیٹس کو بھی ڈال دیا ہے اس وقت دوستو ابھی فلا اللہ ہم ان بھائی کی چھت پر آگئے ہیں نیچے ویسے انہوں نے پیرٹس نیچے رکھے ہوئی ہیں تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ چھت پر لے کے آجیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی صحیح طریقے سے نظر آجیں اور ہم لوگوں کو بھی صحیح طریقے سے نظر آجیں لیکن ایک مسئلہ ہے بھائی نے اس کو کہا تھا کہ ان کو اوپر حوالہ ہو جاتی ہے اوپر سے یہ کافی اونچی چھتے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنی نیچی چھتے ہیں اور یہاں کا view دیکھیں آپ لوگ پورا علاقہ یہاں سے نظر آ رہا ہے ایک بات بتا ہوں ایسے تمہیں سب سے اوپر ہے باقی بھائی نیچے گئے ہوئے تھوڑی دیر تک وہ پیرٹس وغیرہ کی بیبی لے آئیں گے میں تو کہتا ہوں کہ اوپر ویڈیو پیرٹس وغیرہ کے بیبی کی نہیں بناتے نیچے کمرے میں بیادے گے بنائیں گے کیا کہتے ہو تم ایک دکھا دیں گے سکون سے بھائی تھوڑے سے پیرٹس اوپر لے آئیں گے اور باقی کے جو سارے ہیں وہ ہم لوگوں کو نیچے کمرے میں دکھا دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بغیر پروں میں ہیں اور ان کو حوال لگ گئی تو جیسے بیمار ہو جائیں باقی ابھی جلدی سے تھوڑی دیکھتے آپ کو دکھاتے ہیں دوستو بھائی جو سارے کے سارے پیرٹس وغیرہ لے آئیں ہیں باقی سارے ماشاءاللہ کافی پیارے ہیں اور اس دن جو سین ہے وہ ٹھیک ہو گیا تھا بعد میں ہو گیا مسئلہ کیا بنا تھا اس دن ماشاءاللہ ان کو فیڈ نہیں کرتا آج پھر بھی ٹھینڈ ہے موسم لیکن تو پھر بھی اچھے لے بھائی نیچے چلتے ہیں اور آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں پڑے ہیں پڑے ہیں پڑے ہیں باقی جا کے دیکھتے ہیں ادھر دوستو نیچے جو ہے نا یہ سارا کا سارا بھائی کا سیٹ اپ ہے اوپر تو چند ایک خیف لے گئے تھے نا بھائی لیکن یہاں پر جو ہے نا سارے کے سارے جتنے بھی ان کے پاس پرندے ہیں چھوٹے پرندے ہیں پیرٹ اس بغیرہ نے ادھر ہی پڑنے ہیں یہاں پر بھائی کی پاس رنگناک بھی ہے اور جو ہمارے پاس رنگناک بھی ہم نے بھائی سے ہویا تھا ماشاءاللہ یہ گریین ماشاءاللہ سے بھائی کی ب openness یہ بھی دیکھیں یہ بھی چھوٹے چھوٹے گریم گا کے پیرٹ ہیں باقی یہاں پر بھائی کی پاس بڑا پڑا ہے اور یہ آپ کا لوگو ہے یہ لوگو آئے گا اس کے اوپر نمبر بھی لکھا ہے اگر آپ نے بھی کول وغیرہ پر بات کرنے ہو بھی ہو جائے گا اس میں ٹھیک ہو گیا یہ نیچے والا الگ ہے اوپر والا الگ ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو جاتے ہیں وہ ہوں نہیں رہتا ہے وہ بانڈنی ہوتا ہے وہ جو سرمی کی ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر یہ مرکی حال سے آپ اوپر لے گا ہے پھر یہ والے سارے اور گری بھی آ جائے گا اچھا یہاں پر یلو زیادہ نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ پھر کور ہے اور یہ بھی سیلس مہین ہے یہ اڑتا بھی ہے کہ نہیں فیلال ہلکابل کا اڑتا بھی ہے یہ جو اوپر آپ نے دکھایا تھا میں تکال سے یہ گرین کی طرح ہوتا ہے یا یہ مطلب کہ اس کے جو مدر فادر ہے یہ گرین ہی ہے مدر فادر گریل نہیں ہے تو وہ بھی آلکس لاغ ہوتا ہے اچھا ان کی الگ سے میوٹیشن ہے ٹھیک ہو گیا باقی ماشاءاللہ سے یہ سارا کا سارا جو ہے بھائی کا سیٹا پر دو برودر بڑے ہیں اور یہاں پر جو ہے نا بھائی نے سارے کے سارے نا پیرٹس کے بیبیز رکھے ہیں یہ اس دن ہم نے آپ لوگ کو دکھانا تھا لیکن ایک مسئلے کی وجہ سے نہیں دکھا سکے وہ بھی بھائی نے آپ کو بتا دی گرمی کی وجہ سے جو ہے نا ان کا بھی مسئلہ بناتا ہے نا بھائی نے اپنا انسٹاگرام وغیرہ بھی دکھا دی ہے نمبر بھی میں نے آپ لوگ کو یہاں پر بتا دی ہے بھائی کے پاس نا شام تک اپریکن گری پیرٹس بھی آجے گا اگر کسی بھائی نے وہ بھی لے رہا ہے تو آپ سے مل جائے گا ٹھیک ہے نا مکاوس بغیرہ بھی جتنے بھی پیرٹس ہیں آپ سے مل جائیں گے ٹھیک ہے اور ہم نے جو ہے نا ایک یلو رنگنا کی لینا تھا سارے بھوک ہو گئے بھائی نے مجھے وہ دن بتایا تھا کہ سارے بھوک ہو گئے لیکل مجھے یہ کیل نہیں آرہا تھا کیونکہ اتنا دا یہاں پر پڑے ہیں لیکن ماشا اللہ یہ سارے بھوک ہو گئے ہیں نیکس ٹائم مل جائے گا جا جائے گا چیز بنا وہ بلو 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 بھی بھائی کے پاس پڑے ہیں موسیقی 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 جس طرح موسم جان رہا ہے پتلی دینی چاہیے پتلی چاہیے ہماری پیر خیر پتنی کیا پتلی چاہیے لوگ پتلی دیوں نہیں نہیں آپ میری شہتوں سے پتلی دوں لیکن شاندار نہیں پتا چلتا یا ایک ہوئی چاہتی ہے اس بے سے عمل کرانی ہوتی ہے تو چھوڑا کولی میں بنانے پڑتی ہے اور وہ مرد فتر بے رہے پر جھنے پڑتی ہے کتنے بھی وہاں پرندہ پڑے ہوئے ہیں سارے کے سارے نام کے سیلوں تو رنگنہ کے علاوہ ہم کے پاس اور بھی زیادہ پڑے ہوئے تھے جن کے اندر سے ایک پرندہ ہم نے یہاں پر لے لیا ہے ایسا لوڑی نا اوپسٹا ہے کہ ہم نے پرندہ دیکھتا ہے اور ہم نے پرندہ لے لیا ہے یہ ہم نے پرندہ لے لیا ہے ابھی یہ تو ہم ان شاء اللہ آپ کو کلی بتائیں گے کہ اس کے اندر کون سا پرندہ ہو سکتا ہے اوپسٹیں دیتا ہوں یہ تو ایک ہے کریم بے گھنک جیلو رگ گھنک بائٹری میک چوری نیک اور ایک تھا پائنےبل میں تھا نا اپنے سا تھا ہتا نہیں کون تھا تھا پائنےبل کر کے تھا ام為什麼 ہم نے ایک لے لیا ہے فائنلی جتے سے گھر چلتے ہیں ہم نے ریبیٹس کے بچوں کو بھی دیں لیتے ہیں وہ بھی بچارے بیٹھے ہوں گے ہم نے آشلال پر ہم نے واپس آ düst ہے تو سب سے پہلا یار کام جلدی سمجھے کرتے ہیں کہ اپنے نا ہم فیمیل ریبٹ کو اس کا چارہ ڈال دیتے ہیں یہاں پر جتنا بھی چارہ پڑا ہوا تھا نا رات میں میں نے اپنے ماسٹر گیج کے اندر رکھ دیا تھا کیونکہ باہر بارش کا خطرہ تھا جلدی جلدی نیار رکھنا پڑا باقی یہ نیچے بیٹھی ہوئی ہے یہ کیا ہوئے یہ نیچے بیٹھی ہے اور یہ لو جی اس نے نیا آڈا دے دی ہے اور اس بیچاری کو نیچے پھینگ دیا ہے بہت یار ٹینشن ہو گئی ہے ہر طرف یار ٹینشن ہی ٹینشن ہے صبح کے وقت یار ہماری یہ ویلی بجی کا بھی ایک بچے ایک سپائر ہو گیا اب صرف اور صرف ایک پڑا ہوئے سکندر اور اب یار یہ دیکھیں تو میں نے دوسری ٹوکری میں بٹھا دیا کہ اس کا باپ ہو گا نا باپ دے کہ شاید اس کو چوگا وغیرہ دے ہی دے باقی جلدی سے ہمنا چارہ پکڑتے ہیں کچھ چارہ ہم اپنے میل ریبٹ کو دے دیتے ہیں اور کچھ چارہ فیمیل ریبٹ کو دے دیتے ہیں وہاں پہ جلدی سے اس کا چارہ دے دیتے ہیں اس کے بچے بچارے بیٹھے ہوں گے چلو بھئی یہ تو ویسے فیڈ کرواتی ہے خود کھائے گی تو جو ہے اپنے بچوں کو فیڈ کروا پائے گی نا چلو بھئی کور کیا ہوئے اچھے طریقے سے اس کے ہی بچے ہیں یہ چلو یار باہر آنے آجو باہر باہر آنے تو آجو یار دوستو یہی تاہج کمارا بلوگ ملے گی انشاءاللہ کے لیے ایک نیو بلوگ کے ساتھ اب تک کیلئے اپنا خیال دکھیں اور مجھے بھی یہ اجازت اللہ حافظ اور انشاءاللہ کل تک آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ آج ہم کونسا پرندہ لے کے آئے ہیں اپنے شیٹ اپ پر